ویلکم بیک ویورز ویورز ایفلیٹ مارکیٹنگ کی ایک نیوڈیو میں خوش شام دیت تو آج کے اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہم کچھ پوائنٹس کنسیڈر کریں گے جو کہ ایفلیٹ نیٹورک کے اوپر اپلائی کرنے سے پہلے ضروری ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس میں ایک ایسا ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے جو کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ ایفلیٹ فارم کے در وہ چیز کی ویڈیو ہے اور وہ کس لیے یود ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو اگر یہ سارے قویسٹنز کے آپ آنسر چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آئند تک لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تو چلیے گا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے یو یو سے کیا امراض ہے میں نے یہ پوائنٹس خود سے بنائے ہیں ڈیٹرین کی ہیڈنگز اتنی پروفیکٹ نہیں ہے سب سے پہلا کمنٹ یو کہہ کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ایک فارم فیل کر رہتے ہیں افلیٹ مارکٹنگ کا کوئی بھی آپ فارم فیل کرتے ہیں ضروری نہیں افلیٹ مارکٹنگ کا ہو اگر آپ گوگل ایڈسنس کا بھی فارم فیل کر رہے ہیں دین آپ کو اپنا ریال نیم فیل کرنا چاہیے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی رینڈم نیم سیلیکٹ کر لیں اور رینڈم نیم سے پروفائل بنا لیں تو وہ چیز کیا کرتے ہیں کہ باہر میں آپ کو پروبلم کرتے ہیں جب پیمنٹس آتی ہیں تب آپ کو کچھ چیز کا پروبلم پتا چلتا ہے آپ پہلے سے اگر اپنے ریال نیم پر اکاؤنٹ بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ اس کے طرح کام ایزیلی کر سکیں گے سو اگر آپ ایک کمپنی ہیں یا پھر آپ ایک پرسن ہے انڈیویڈیویل پرسن ہے دین بھی آپ اپنا ایکوریٹ نیم یوز کریں گے اگر کمپنی ہے تو پھر کمپنی کا بھی ایکوریٹ نیم یوز کریں کوئی کمپنی ہے وہ افلیٹ مارکیٹنگ یوز کرنا جاتی ہے دین وہ بھی اپنی کمپنی کا ریال نیم یوز کریں گے افلیٹ فارم کے اندر سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا یور ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل جس کے طرح بھی آپ پرموشن کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ افلیٹ نیٹورک کے اندر یا افلیٹ فارم کے اندر اپنی ویب سائٹ منشن کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا چینل منشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ورکنگ ویب سائٹ یا چینل کو منشن کریں اس سے کیا ہوگا کہ لائک اگر کوئی افلیٹ نیٹورک ایسا ہے جو آپ کی ویب سائٹ کو چیک کرنے کے پھر آپ کی ویب سائٹ اپروو کرتا ہے یا آپ کا چینل چیک کرنے کے بعد اپروو کرتا ہے تو ان کو آسانی ہوگی آپ کا چینل چیک کرنے میں اگر ورکنگ چینل ہوگا تو آپ کا ایڈسنس یا سوری آپ کا افلیٹ نیٹورک جو پروگرام ہے وہ بہت جلدی اپروو ہو جائے گا سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی ریزن کی وجہ سے یہ ویب سائٹ کے لیے اگر کسی ریزن کی وجہ ہے کوئی ویب سائٹ ایسے جس پہ پاسورٹ پر اٹیکٹیڈ ہے مطلب کئی جگہ پیسہ ہوتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹ بنانے پڑتے ہیں کئی ویب سائٹ کے اوپر اور ان ویب سائٹ کے اندر بھی افلیٹ لنکس لگائے دیا سکتے ہیں وہ کیسے کہ اگر ویب سائٹ کے اوپر پاسورٹ پر اٹیکٹیڈ ہے مطلب اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں گے اور وہ ڈیمو اکاؤنٹ آپ جو ان سے ہے اپنے جو افلیٹ مینیجر ہے اس کو سینڈ کر دیں گے اس کو سینڈ کیسے کریں گے اڈیشنل انفرمیشن کا ایک آپ کے پاس سیکشن بنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ اکاؤنٹ کی تمام انفرمیشن رکھیں گے مطلب ایمیل اور پاسورٹ اور وہ اس کو سینڈ کر دیں گے کہ اس اکاؤنٹ سے آپ لوگن کر کے ویب سائٹ چیک کر سکتے تھا کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو پراپر طریقے سے ریڈ کر سکے اور ریڈ کرنے کے بعد وہ آپ کی ویب سائٹ کو اپروو کر سکے تھرڈ نمبر پہ آجاتا ہے کیٹیگریزیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ جو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ٹیک کی کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے تو جلدی اپروو ہو جائے گا نیوز کی کریں گے تو جلدی اپروو ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ جو ان سے بنائی ہے یا جو بھی یوٹیوب چینل آپ نے شیئر کیا ہے اس کے ریلی وینٹ آپ کیٹیگری دیکھیں اگر آپ کو ایکزیکٹ کیٹیگری نہیں میری تو کوئی ایسی کیٹیگری دیکھیں جو اس کے کلوز ہو ٹھیک ہے ایسی کیٹیگری جو اس کے بلکل کلوز ہو جو اس کے آپ کی جو نیچ ہے اس کو پراپر طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہو اور وہ کیٹیگری جو ان سے ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی ریلی وینٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ایک گیمنگ ویب سائٹ بنائی بھی ہے گیمنگ ویب سائٹ آپ وہاں پر شیئر کر رہے ہیں فارم کے اندر اور جو کیٹیگری ہے وہ آپ ٹیک کی سیلیکٹ کر لیں یا پھر کسی اور کی چیز کی سیلیکٹ کر لیں تو وہ آپ کے لیے بعد میں پروبلم کرے گا نمبر فور ایڈیشنل انفو ایڈیشنل انفو کا یہ جو فارم ہے نا اس کے اندر آپ اپنے پلانز بتائیں گے مطلب کس طرح آپ میٹشنٹ کی ویب سائٹ کو پرموٹ کریں گے ورچنٹ کو پرموٹ کریں گے اس کی پروڈیکٹ کو پرموٹ کریں گے وہ چیز آپ بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز ایڈیشنل انفو کو بلکل ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ فارم کے اندر یہ کس لی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ایڈیشنل انفو کو ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں اس کو ایمٹی نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے اس کے اندر پراپر طریقے سے لکھنا ہے کہ آپ کا پلان کیا آپ کس طریقے سے اس کو پرموٹ کرنے والے ہیں تاکہ وہ اس کو ریڈ کر کے امپریسیو ہو کہ آپ لوگوں کو جل سے جلد آکاؤنٹ اپروول دے سکے نمبر فائی پہ ترمز آف سرسیز کا ہے یہ لاسٹ وڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ٹائم دینا ہے اپنے ترمز آف سرسیز کو ریڈ کرنے میں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آیا یہ نیٹورک آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ نیٹورک آپ کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں ہے ترمز آف سرسیز کے پرپر طریقے سے ٹائم دے اس کو ریڈ کریں اور اس کے بارے میں جانیے تاکہ آپ کو پتا چل سکے نمبر سکس پہ ایک کنٹیکٹ انفو تو آپ نے ویلیڈ کنٹینٹ انفو پروائیڈ کرنی ہے مطلب اگر کوئی ایمیل آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ ایمیل ایڈریس دینا جو کہ آپ کا اپنا ذاتی ایمیل ایڈریس ہو تاکہ آپ سے کنٹیکٹ کیا جا سکے اور آپ سے کنٹیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اگر کوئی ویریفکیشن کرنی ہو کوئی کلیریفائی کرنی ہو تو آپ اس کا ریپلائی بیک کر سکے ٹھیک ہے پروپر آپ نے کنٹیکٹ انفوارمیشن دینی ہے اور ایڈریس بھی آپ نے اپنے ریال پوٹ کرنا ہے تاکہ ان کیس اگر کوئی میل آ جائے آپ کو کوئی پوسٹ انہیں بیجنی ہو تو وہ آپ کو پروپر طریقے سے بیج سکے playableیں posso آپ کو کیوں چیزیں آوائیڈ کرنی ہے % ڈیوروک کو ایک پ nights کو انسٹال کر لیں اس سے آپ اپنی گرابر میسٹیک ٹھیک کر سکتے ہیں سپیلنگ میسٹیک بھی ٹھیک کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز نانسنس ڈکسریپشن اور پرموشنل میتھر مطلب آپ مطلب یہ لکھتے رہے کہ میں بھئی یہ یہاں پہ شیئر کر دوں گا فلا جگہ کر دوں گا وہ چیزیں کر دوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سمپل ایک پراپر پلان بنائیں کہ بھئی میں یہ چیز کروں گا میں سوشل میڈیا پرموشن کروں گا اس کے اندر تمام سوشل میڈیا آیا تھا یہ نہ لکھنا شروع کر دیں کہ میں فیس بک پہ بھی پرموٹ کروں گا ٹویٹر پہ بھی پرموٹ کروں گا پنٹریس پہ بھی پرموٹ کروں گا ایسا کچھ بھی نہیں آپ سمپل لکھیں سوشل میڈیا پرموشن کروں گا تو وہ آپ کی تمام چیزوں کو ڈسکرائب کر دے گا یہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو ان سات پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں گے جب میں بیک ایفلیٹ نیٹورک کے اوپر اپلائے کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ایک سے دو ویڈیوز اور بنیں گی اور ہم پریکٹیکل ورک سٹارٹ کر دیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی دوستہ شیئر کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی